اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ انہیں خبروں میں دیکھا ہوگا یقیناً کہ کل رات کو ایران نے ایک بلسٹک ہائپرسونک مسائلز کے استعمال کے ذریعے ایک میجر انپریسیڈنٹڈ اور ہسٹورک اٹیک کیا اسرائیل کی سرزمین کے اوپر جہاں دو میجر حضر تھے ایران کے اس حملے میں ایک نیورٹیم ائر بیس اور ایک مساد کا جو ہیڈ کورٹر ہے ٹیل اویو شہر کے اندر جو کہ کیپٹل سٹی بھی ہے اسرائیل کا جو ایرانی ریولوشنری گارڈ ہے اس کے مطابق ایران نے 90% پلس اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے اور اس نے آئرن ڈوم کو پینٹریٹ کر لیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہائپرسونک جو میزائل ہوتا ہے اس کو آئرن ڈوم نہیں روک پاتا آئرن ڈوم جو ہے وہ بسیکلی زیادہ ہوم میڈ جو راکٹس جو زیادہ آپ کہہ لیں گے کمزور لیول کے حزباللہ اور حماس کے ڈیولپ کردائیں وہ ان کو روک سکتا ہے لیکن ہائپرسونک بلیسٹک مسائلز جو ہیں وہ تھرو نکل جاتی ہیں تو اس میں مختلف پہلو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ کہ ایران اسکیلیشن لیڈر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت کیرفلی اور بہت سٹریجکلی اس کے سلولی لیڈر کو کلائم کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل جو ہے بہت ایرائٹکلی بیہیو کر رہے ہیں اسرائیل کبھی جارحانہ حملہ رفع میں کسی کیمپ میں کر دیتا ہے کبھی لوگوں کے اوپر کر دیتا ہے کبھی لبنان کے اوپر چٹ دوڑتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف اس نے انٹرنیشنل لاؤ کو وائلیٹ کرتے ہوئے ٹررس اٹیک کیا اور سیویلین انفرسٹرکچر یعنی جو پیجرز اور واکی ٹاکیز ہوتی ہیں ان کو پھاڑ دیا اور ڈریکٹلی حزباللہ کے جو جنرل سیکٹری ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے پورے محلے کے اندر ایک حملہ کر دیا اور وہاں پہ عام سیویلین مار دیا ہزار کے قریب تو بسیکلی ایران انٹرنیشنل لاؤ کے اعتبار سے گلوبل کمیونٹی کی جو ہماری جو نیشن آف جو کمیونٹی آف نیشنز ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے اندر مختلف ممالک ہیں اور قومیں ہیں اور مذاہب کے لوگ ہیں اور نظریات کے لوگ ہیں ان کے اندر ایران ایک ریزنیبل ایکٹر کے طور پر نظر آ رہا ہے اور ایران ایک ریزنیبل ایک ریزنیبل ایکٹر کے طور پر نظر آ رہا ہے ایران بہت سپیڈ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر خاص طور پر ویسٹن ورلڈ کے اندر جو اس کے پاس پولیٹیکل کیپیٹل ہے اس کو برن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایران جو کہ ایک ویلیفائیڈ ملک تھا کلاسکلی ہسٹوریکلی اس کے خلاف سینکشنز لگائے جاتے تھے آج وہ اُبھر کے انٹرنیشنل پولٹیکس کے اندر ایک بہت مچور ملک ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ اپنے نیشنل انٹرس کو سیکیور کرتے ہوئے ان کا دفاع کرتے ہوئے بہت مچورٹی کے ساتھ ریسپونسز پیش کر رہا ہے اب پچھلے اٹیک کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے ایک ریسپونس اٹیک پہلے ایران نے کیا تھا تو اس کے اندر انہوں نے پرانے مزائل استعمال کیے تھے پرانے راکٹ استعمال کیے تھے ڈرونز کے ذریعے وارننگ پیالے بھیج دی تھی پوری کلیر ان کو وارننگ دی تھی کہ کہاں کہاں ہم حملہ کر رہے ہیں اس والی میں انہوں نے وارننگ ٹائم بھی کم دیا انہوں نے ہائی پروفائل ٹارگٹس بھی ہٹ کیے اور انہوں نے لیٹس ٹیکنالوجی اپنے ہائیپر سونک مسائل استعمال کیے جن کا نام ہے فتح فتح ہائیپر سونک مسائل کا استعمال کرنے میں انہوں نے اسکلیٹ کیے یعنی کہ ہم اپنی ٹیکنیکل کیبیلٹی بھی شو آف کر رہے ہیں اب وہ اور وہ اپنی سٹرائیکنگ کیبیلٹی بھی شو آف کر رہے ہیں کہ ہماری جیو سپیشل انٹیلیجنس کیسی آپ کی کہ ہمیں اگزیکلی پن پوائنٹ پتا ہے کہ کہاں کونسی چیز ہے اسرائیل کے اندر تو نیور ٹیم جو تھا وہ بہت ہائی ٹارگٹ ائر سٹپ تھی وہ پوری طرح سے تباہ ہو چکی یہ بتایا جہا رہا ہے رپورٹس یہاں تک ہیں کہ ایف تھرٹی فائیو جو جہاز وہاں گراؤنڈڈ تھے تو وہ بھی گراؤنڈ کر دیں گے اور تباہ کر دیں گے لیکن یہ خبریں ان ویریفائیڈ ہیں ان کی ڈیٹیل کے اندر ہم نہیں جاتے اسلام علیکم لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کونسی بکس میں شوق سے بڑھتا ہوں تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک بکلاب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں اور یہ منتلی چار کلاسز بنیں گی انشاءاللہ اس کے اندر ہم بارہ کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے ایک لسٹ ہے بکس کی میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں اور یہ تینٹیٹیو لسٹ ہے اس میں میں نے کچھ ایکنومکس کے کتابیں رکھیے کچھ پولٹیکل سائنس کی اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو میس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹیو جنرلیس نے کام کیا ہے ہماری کلاسز یہ ہوں گی وہ انٹریننگ ہوں گی فن ہوں گی لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دکت آتی ہے نہ پاکستان میں نہیں ہیں نہ لاہور میں نہیں ہیں تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اوپشن اویلیبل ہے اور ان کو ایکوالی ایز مچ ایکسس ملے گا بک کلاب کا ان کی ہم ایک سپریڈ ووٹسائپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بوکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپلی بھی میک فرینڈز ایس ویل انشاءاللہ تو اس کی فیز جو کمک مقرر ہیں آپ ویب سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا تو آئی ہوپ ٹو سیو دیر ایک تبوک کلاب انشاءاللہ سیو سون جہاں تک تعلق ہے ٹیل ایویو کے اندر مسارٹ کے ہیڈکورٹرز کے ایک میل کے اندر اندر میزائلز کا راکٹس کا گرنا تو اس کی آپ کو میں مثال دے دوں کہ جی ایچ کیوں کے ایک مائل کے قریب اگر راکٹ گر جائے یا واشنگٹن کے اندر وائٹ ہاؤس کے ایک مائل کے اندر راکٹ گر جائے یا پینٹاگون کے قریب ایک راکٹ گر جائے یا یوکے میں ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے قریب بے کر راکٹ گر جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر ایک اور بہت بڑا پہلو ہے کہ جو ازرائل عام طور پر الزام لگایا کرتا ہے دوسروں کے اوپر کہ یہ اپنی منجمنٹ اور اپنی پولٹیکل بیرو اور ان مختلف اداروں اور شعبوں کو لے کے سیویلین ایریاز میں چھوپے ہوئے ہیں تو حکومتی انفرسٹرکچر سیویلین ایریاز کے اندر ہی ہوتا ہے اس لوجک کے تحت جو ٹیل ایویو کے اندر مسارٹ کی بیلڈنگ ہے وہ ایک فیر ٹارگیٹ ہے اور اگر اس تک پہنچنے میں ایران کی حملے میں اگر کئی سیویلین قتل ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کے منطق کے مطابق اسرائیل کے لوجک کے مطابق یہ بالکل مناسب اور یہ اپروپریٹ ریاکشن ہوگا ایران کی طرف سے اور ایران نے یہ رسپونس ایسے شو کیا ہے اس کا جو کلیم ہے کہ یہ جو دو میجر لیڈرز اسیسنیٹ کیے گئے ہیں مسلم ورلڈ کے جس میں سے ایک اسماعیل حانیہ حماس کے لیڈر جو ایران کے اندر خود اسیسنیٹ کیے گئے دوسرے حسن نصراللہ جو حسب اللہ کے جنرل سیکٹری ہیں جو کہ ڈریکٹلی ایران کے ایک نیشنل سیکیورٹی ایسٹ تھے ان کے جو قتل کے اوپر پھر رسپونس ہے ان دونوں کو ملا کے ایران نے ایک میجرڈ رسپونس دی ہے اب اس کے اندر میں بات سمجھنے کی بات یہ ہوگی کہ ایران نے بہت امپریسیو عمل کیا یقینا بہت دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ آپریشن کیا ہے اور بہت زیادہ تھریکٹ کو انوائٹ کرتے ہوئی آپریشن کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ سمجھ نہیں ہوگا کہ ایران ایس ای نیشن سٹیٹ آپریشن کر رہا ہے ایران کوئی امتگیر یا عالمگیر اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہا ہے جہاں جہاں ان کی ملک کی نیشنل انٹرس کی بات ہے وہاں وہاں تک انہوں نے رسپونس کیا اور آل آؤٹ رسپونس کی نہیں کیا اب اس کو آپ مچورٹی کا مظاہرہ کہہ سکتے ہیں میجرڈ رسپونس کہہ سکتے ہیں یا ایک نیشن سٹیٹ کا رسپونس کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک نیشن سٹیٹ پیرڈائم کے اندر رہتے ہیں جو کہ امت کی اکثریت کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جو کہ سنی مذہب کے لوگ مانے جائیں گے جس طرح کہ پاکستان ایک کہہ سکتے ہیں ڈرنومنیشنلی سنی کنٹری ہے یا سعودریبیا ہے یا یوں ہی ہے ان کے رسپونس بہت کمزور نظر آ رہے ہیں آپ کو بنسبت ایران کے تو یہ دیفنیٹلی ان کی جیو پولٹیکس میں بھی فٹ آتا ہے اور ان کے نیشنل انٹرس کے لیے بھی بہت بہتر ہے میرے خیال میں اب یونائٹڈ سٹیٹس نے کہا ہے کہ ایران کو سویر کونسیکونس ہوں گے اس اسکلیشن کے لیے اب کس قانون قائدے سے اس کو اسکلیشن کہا جائے گا اور جو اسرائیل حرکتے کرتا ہے اس کو اسکلیشن نہیں کہا جائے گا وہ یہی قانون اور قائدے جو آپ اور میں سب سمجھتے ہیں کہ میرا کتہ ٹومی تمہارا کتہ کتہ تو بیسیکلی مراد یہ نہیں کہ ایران کوئی کتہ ہے بٹ اسرائیل کو میں مراد کتہ ہی کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ہماری چیز جو ہے وہ جنون ہے تمہاری چیز نون جنون ہے حالانکہ ایران انٹرنیشنل لوگ کو بے کر رہا ہے حالانکہ ایران جو ہے وہ اسکلیشن لیڈر پہ جو ملٹری اسکلیشن فارم پولیسی کے اعتبار سے دیکھا جائے بلکل اپروپیٹلی بیہیو کر رہا ہے لیکن الزام ایران کے اوپر ہی ڈال رہ جائے گا اور امریکہ نے بہت سیریس تھریکٹ ان کو ایشو کر دیا اور یوکے کے پرائیم نیسٹر کیئر سٹارمر نے بھی سپورٹ کا اظہار کیا ایزرائیل کے لیے اور کہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو بیٹل لائنز جو ہیں اس جنگ کی جو یہ تیار ہوتی جا رہی عالمی جنگ اس کی بیٹل لائنز کافی کلیرلی ڈراؤ چکی نہیں ہے جس کے اندر ایران ایک طرف ہے اور یوکے یو ایس اور ایزرائیل ایک طرف ہیں اس میں اور بھی لوگ ہیں شریک لیکن اس کیس پہ میں صرف ان چاروں کا ذکر کر رہا ہوں لیکن ایمیٹیڈ ڈراؤپ سین کے اندر ان چاروں کا ہی ذکر آ رہا ہے اب اس کے اندر سمجھنے والے مختلف باتیں ایک ایران کا ریسپونس کیسے تھا کیوں تھا ہم نے پہلے ڈیزگاس کیا دوسرا کہ آئرن ڈاؤں کے بارے میں جو ہمیں کہانیاں اور کسے سنائے جاتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کوئی عالی چیز ہے اور امدہ چیز ہے اور اس کے مقابلے کی چیز بنی ہی نہیں بنی آدم کی تاریخ میں اب یقینا یہ بہت امپریسیو ائر ڈیفنس سسٹم ہے لیکن یہ ذات تر جو وہ ہمیڈ راکٹس ہیں ہماس کے اور حضب اللہ کے انہی کو روک پاتا ہے ابھی ایران نے اپنی فل کیپیبلٹیز نہیں شوکی پاکستان جیسے ملک کے اپنی کیپیبلٹیز نہیں شوکی ٹرکی جیسے ملک نے ابھی کیپیبلٹیز نہیں شوکی اور وہ کلیرلی آلیڈی پینیٹرے بل ہے اور یہ کلیرلی وارننگ شوٹس تھی ایران نے ابھی ٹارگیٹڈ حملہ سیویلین انفرسٹرکچر پہ نہیں کیا کیجولٹیز کو ٹارگٹ نہیں بنایا یعنی مراد کے زیادہ سے زیادہ تعداد لوگوں کو قتل کرنے کا ٹارگٹ نہیں بنایا ابھی صرف انفرسٹرکچر کو جو کہ ملٹری ہے اور انٹیلیجنس گیادرنگ کا ہے اس میں بھی وارننگ شوٹ ماری ہے تو بیسیکلی ایران شو یہ کر رہا ہے کہ میں اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے اس لڑائی کو آپ سیز فائر کا راستہ اختیار کریں نیگوزیشن ٹیبل کے اوپر آئیں لیکن اسرائیل جو ہے وہ ڈی ایسکیلیشن تھرو ایسکیلیشن پرسو کرنا چاہ رہا ہے جو کہ ایک آگزی مورون ہے ایک سیلف کانٹرڈکٹری چیز ہے اور اسرائیل بسیکلی اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑا ہے بہت اس کو پتا ہے کہ اگر وہ نیگوزیشن ٹیبل کے اوپر آ جائے تو دنیا کی جو قومیں ہیں اس کو زلیل کر دیں گی اس کو خوار کر دیں گی اور حق کا پلڑا جو ہے وہ فلسطینی اور لبنانی اور شامی لوگوں کے حق کے اندر ہے اور اس کے سبسیکوئنٹلی یہی ہوگا کہ جو ملک ابھی لپ سروس بھی کر رہے ہیں اسرائیل کے حق میں جیسے کہ سعودریبیا یو اے ای اور آپ کو مختلی ایجپٹ اور جارڈن نظر آتے ہیں یہ چار بھی مجبور ہو جائیں گے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کہ یہ چار دوڑیں اسرائیل کے خلاف اب گلوبل سین یہ ہے بھائیوں بہنوں کے ایک بہت بڑی عالمی جنگ تیار ہو رہی ہے میڈل ایسٹ کے اندر اس کو اگر کوئی ڈنائی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ آپ نے آپ سے اور آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یہ جنگ ابھی ہو سکتی ہے یہ جنگ پانچ سے دس سال کے اندر ہو سکتی ہے لیکن جنگ کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پوری طرح پتیلے میں ڈل چکے ہوئے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ کوئی ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ پک رہی ہے تو پھر میرے خیال ہے جنگ ابل کے باہرہ آ جائے گی اور پھر اس کا مزہ ہم سب کو چکھنا پڑ جائے گا اس سب کے اندر پاکستان کا کردار جس کے اوپر ہم کنٹرول رکھتے ہیں سو کالڈ اپنے ملک کے اوپر ایک ڈیموکراتک کنٹری جو ہے پاکستان کا کردار نہائیت ہی گھٹیا رائے نہائیت پیسیف تو میں کہہ دوں لیکن یہ تو ایپسنٹ رول ہے پاکستان کا پاکستان تو سین پہ کئی نہیں نظر آتا پاکستان تو کئی بات کرتا ہوا نظر ہی نہیں آتا پاکستان تو کئی پہ ڈبلومیٹک مشن بھیشتا ہوا نظر ہی نہیں آتا پاکستان تو کئی پہ threaten کیا چون کرتا ہوا نظر نہیں آتا تو اس سب کے اندر پاکستانی state اور پاکستانی امام کو reevaluate کرنا چاہی ہے کہ ہماری position کیا ہے اس دنیا کے اندر اور ہماری حیثیت از لا الہ الا اللہ وہ برقرار رہنی بھی چاہیے یا نہیں ورنہ اسٹیٹس کو واپس رسنڈ کر لیں اور اب مزید اس فارس کو اس ڈرامے کو مت رچائیں کیونکہ امت کو بھی نقصان ہوتا اور اسلام کو بھی نقصان ہوتا جاتے ہوئے میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ احمد جعوید صاحب جو کہ ایک عدیب ہیں شاعر ہیں فلسفی ہیں ان کی بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں بار بار آج کل ریپیٹ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہ وہ میرے لیے ایک یونیورسل ٹوز بن چکی وہ یہ ہے کہ یہ وہ آخری مارکہ ہے جس کا ٹریلر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس ٹریلر کے اندر ہمارے پاس آخری موقع ہے بحیثیت امت مسلمہ کے مسلم تشخص یعنی اسلامک آئیڈنٹیٹی یا مسلم آئیڈنٹیٹی کے ساتھ ہم اکٹھے ہو کے آخری بار ایک چیز کو ہم فیس کر سکتے ہیں اور عزت کے ساتھ سرخروح ہو کے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد اس موقع کے اندر ہم نے ایک مسلم تشخص کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ ڈیل نہ کیا تو اس کے بعد دور جدید کے اندر میرے خیال میں مسلم تشخص مسلم آئیڈنٹیٹی انٹرنیشنل اور یونیورسل جو ہے وہ آئندہ کبھی دوبارہ نہیں پیدا ہو پائے گی اگلے سو سال تک نہیں پیدا ہو پائے گی ہم انفرادی طور پہ پاکستانی پنجابی پتھان حیثیتیں اپنی انڈونیشن ملیشن میں ہم تو جی آلجیرین ہیں ہم تو مروقن ہیں یہ حیثیت اپنی شہد برقرار رکھیں اور اس کے اندر مسلمانی ضرور ہوگی ہماری کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تو روزے رکھتے ہیں اور فلان کرتے ہیں ہمارے فلان شیخ ہیں اور ہمارے فلان پیر ہیں اور فلان ہمارے امام ہیں اور فلان ہمارے مرشد ہیں لیکن ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو ایک یونیورسل مسلم آئیڈنٹیٹی ہے اس کو آئندہ کبھی کلیم نہیں ڈال پائیں گے یہ ہلکہ مارکہ نہیں ہے اس کو ہلکہ مت جانے تو اگر آپ دل برداشتہ ہو کے صبر کا پیمانہ چھوڑ کے آپ ڈھیلے پڑ گئے تھے نائلسٹک ہو چکے ہوئے تھے ڈارک پوزیشن کے اندر چلے گئے تھے اپنی لائف کے اندر ڈپریشن کے اندر چلے گئے تھے تو باہر آ جائیں دنیا صرف کی زندگی صرف تیس سے ساٹھ سال کی ہوتی ہے بہت لمبی نہیں ہوتی قبر میں بہت سکون ہوگا انشاءاللہ مرنے کے بعد بہت سکون ہوگا انشاءاللہ ایک بار مارکے کے لئے جان ممولے سے لڑا دیں آپ اور عزت کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی نہیں کرنی کوئی آپس میں ہم نے خون ریزی نہیں کرنی لیکن اپنے موقف پہ قائم رہے ہمت نہیں آپ نے لوز کرنی آپ جو سن رہے ہیں جو لاکھوں ہزاروں نوجوان قتل اور شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں لبنان میں ہونے جا رہے ہیں شام کے ایریا میں ہوئے ہیں یمن میں ہوئے ہیں سودان میں ہوئے ہیں وہ بے گانے اور زیادہ نہیں ہوں گے ان کی لاشیں خون رنگ لاتا ہے اور آپ ہمت مت ہارے ہیں ان کی سیکرفائیس کو ویسٹ مت کریں فلسطین کے لوگوں کی غازہ کو جو حال کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے ایک ایکسپرٹ ہے غازہ کے اوپر بہت بڑے یہودی سکولر ہیں امریکن انہوں نے کہا کہ اگلے پندرہ سال صرف ربل کی صفائی میں لگیں گی یعنی کہ جو ملبہ ہے بیلڈنگز کا اگر اس کی آج صفائی شروع ہوئے تو پندرہ سال صرف اس کی صفائی میں لگیں گے تو یہ کوئی ہلکا کام ہمارے اوپر نہیں اللہ نے ڈالا اللہ نے ہمیں جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے یہ ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے تو آپ دل برداشتہ مت ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے لانتان کرنے کے دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے پی ٹی آئی سے نون لیگ سے پاکستانیت سے بہت بڑھ کے بڑے مسئلے امت کے اندر ہیں اس وقت تو آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے اتفاق کی ضرورت ہے اور اپنی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ کچھ کریں اس کے بارے میں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھے رہیں وہ یو این میں تقریر کریں لبنان کی اور فلسطین کی اکمیں آواز اٹھاتے ہیں ان کی منافقت پہ ان کے ٹیڑ پن پہ ان کو کال آؤٹ کریں اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کے سیجھے راستے پہ لے کے آئیں ان کی اصلاح کا پورا سمان تیار کریں اور اگر وہ نہ قابل اصلاح ہو چکے ہیں پھر ان کے خلاف ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور پھر وہ مارکہ تب دیکھیں گے جب آئے گا شکریہ آپ کا سننے کے لیے اسلام علیکم